سندھی میں نقش و نگار کو چٹ کہتے ہیں چٹوری نام سے کچھ روایات مشہور ہیں کہ اس قبرستان کا نام چٹوری کیسے پڑا یہ ایک تاریخی قبرستان ہے راجستان کے علاقہ جھوڈپور اور جیپور کے بنے ہوئے ہیں تمام مقبر راجستانی تہذیب تاریخی قبرستان کے جنوب میں کپری بلوچ خاندان کے افراد بھی اس قبرستان میں ایک جدید مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جو سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے تعمیر کرائی ہے امام بخش تالپور سابق وزیراعظم مرہوم محمد خان جنو جو کوئی والد خان صاحب دین محمد جنو جو سمیت سندھ کی تاریخ ساتھ شخصیات یہاں بددفن ہیں قرآنچی سے شمال مغرب کی جانب سانگھر میرپرخاس روڈ پر دو سو اکاوت کلومیٹر کے فاصلے پر درائیونگ ٹائم چار گھنٹے پچیس منٹ ہیدراباس سندھ سے چورانوے کلومیٹر درائیونگ ٹائم ایک گھنٹہ ستاون منٹ میرپرخاس سے بائیس کلومیٹر درائیونگ ٹائم باتیس منٹ اور سانگھر سے چوون کلومیٹر درائیونگ ٹائم چھپن منٹ کے فاصلے پر قدیم ترین قبرستان چٹوڑی کے نام سے موجود ہے چٹوڑی قبرستان جو میروں کا قبرستان کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ یہ جو چٹوڑی قبرستان ہے یہ کلوڑوں کا اوائلی دور تھا تب سے یہ قبرستان ہے تب اسے قبرستان میں عام آدمی دفن ہوتے تھے اور یہ قبرستان بعد میں میروں کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرا آپ کو بتاتا چلوں گے اس کے بعد میں روایت یہ ہے کہ اس کا چٹوڑی نام اس سے پڑا کہ یہاں پر ایک بڑی جھیل تھی سندھی میں ایک بیماری ہے جس کو کہتا ہے چٹی اس چٹی بیماری کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے تھے اس جھیل میں نہ آتے تھے اور سہد یاب ہو جایا کرتے تھے تو ایک تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان پر جو نکش نگار بنے ہوئے ہیں اس کو سندھی میں کہتا ہے چٹ تو وہ اس وجہ سے بھی اس کو چٹوڑی کہنے لگے کہ چٹ سے اور تیسری جو بیان کی جاتی ہے روایت وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ تین دوست تھے انہوں نے آپس میں یہ کیا تھا کہ جب ہم مریں گے تو ہم اس قبرستان میں دفن ہوں گے تو قدرتی طور پر وہ تینوں دوست ایک روایت کے مطابق ہے ایک ہی دن ان کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کو یہاں پر دفن کر دیا گیا تو وہاں سے جو تین دوست تھے تو اس وجہ سے بھی چٹوڑ کہا جانے لگا تو مجھے جو روایت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے جو یہ نکش نگار بنے ہوئے ہیں چٹ کہتے ہیں سندھی میں اس وجہ سے یہ چٹوڑی ہو گئے ہیں یہ ایک تاریخی خبرستان ہے یہاں پر منکانی تالپروں کے مقبریں ہیں جنہوں نے اس خطے پر حکمرانی کی اس کے علاوہ تالپروں کے فوجیوں جرنیلوں اور وفاداروں کی طربتیں اور مقابر ہیں منکانی تالپروں کے خوبصورت نکش و نگار کی وجہ سے اس قبرستان کو چٹوڑی قبرستان کہا جاتا ہے سندھی میں نکش و نگار کو چٹ کہتے ہیں میر مراد علی خان تالپر جنہوں نے بنیاد رکھی تھی میر پر خاص شہر کی اور میر پر خاص شہر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جب آپ میر پر خاص نام کا شہر کا نام سنتے ہیں تو اس کی بنیاد جو رکھی تھی وہ میر مراد علی خان تالپر نے رکھی تھی اقتدار شینہ اور معذول ہوئی جن کی حکومت اور تختہ الٹا ہوا جن کا وہ تھے میر شہر محمد خان تالپر اور یہ ان کی قبر ہے یہ آخری حکمران تھے اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آگئی تھی یہاں پر سندھ میں یہ قبرستان تقریباً چونسٹھ یا پینسٹھ اکڑ پر مشتمل ہے یہ قبرستان میروں کے حکمرانوں کی طربتوں اور مقابر سے پہلے بھی قائم تھا جہاں مقامی افراد کی قبریں تھیں چٹوڑی کے اس قبرستان میں کلوڑوں کے آوائلی دور میں یہاں پر عام آدمی دفن ہوتے تھے لیکن جیسے ہی میروں کا دور آیا تو پہلی جو قبر بنی تھی میروں کی وہ تھی میر موسیٰ خان تالپر کی تو میر موسیٰ خان تالپر پہلے میروں کے یہ جو حاکم تھے حکمران تھے ان کے خاندان سے پہلی جو قبر تھی وہ بنی تھی میر موسیٰ خان تالپر کی تندو الہیار کا نام سنا ہوگا تو تندو الہیار کا نام جو ہے ان کے نام پر ہے میر الہیار خان تالپر چٹوری نام سے کچھ روایات مشہور ہیں کہ اس قبرستان کا نام چٹوری کیسے پڑا ایک روایت ہے کہ جس جگہ چٹوری قبرستان ہے اس جگہ پر بہت بڑی جھیل ہوا کرتی تھی سندھی میں ایک جلدی بیماری جس کو چٹی کہتے ہیں اس کے مریض سہتیاب ہونے کے لیے اس جھیل میں نہایا کرتے تھے اس جھیل میں نہانے کے بعد چٹی ختم ہو جاتی تھی اس وجہ سے اس قبرستان کا نام چٹوری بڑھا دوسری روایت کے مطابق قبرستان جس کو چٹ کا میدان کہا جاتا تھا جہاں پر تین دوست جو جگری یار تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی جب ہمرا انتقال ہوگا تو ہم اسی قبرستان میں دفن ہوں گے قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ تین دوست ایک ہی دن انتقال کر گئے جس کی وجہ سے اس قبرستان میں سپردخاق کیا گیا اس وجہ سے اس قبرستان کو چٹوری کہنے لگے اس طرح ایک روایت کے مطابق تالپور خاندان کے میر موسیٰ خان تالپور کی تدفین اس قبرستان میں ہوئی اس کو شاہی قبرستان پرکارا جانے لگا یہ منکانی تالپور تھا اس کی قبر خاکی پچھوں کی بنائی گئی جو حیرت انگیز اور جازم نظر نقش و نگار سے مزین پہترین شاہکار تھی سندھی میں چٹ نقش و نگار کو کہا جاتا ہے اس طرح اس قبرستان کو چٹوری یعنی چٹ والے مقابر سے پہچان بنی اور سب سے پہلی جو میں نے آپ کو بتایا تھے قبر بنی تھی موسیٰ خان تالپور کی تو پہلا جو دفن ہوا تھا ہے چٹوڑی قبرستان میں اور اس طریقے کا نقش و نگار والے جو مقرے سپونوں والے بنے تھے تو ان کو دیکھ کر چٹ سے چٹ بنے ہوئے دیکھ سے یہ نقش و نگار آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ چٹوڑی تو اس سے نام پڑا اور پھر یہ چٹوڑی قبرستان ہو گیا تو پہلی قبر جو تھی میر موسیٰ خان تالپور کی تھی جو بھئی ہے یہاں پر ہتی نہیں سوڑے اس طرح پہلی قبر اور مقبرہ جو موسیٰ خان کا تھا اس کے بعد باقی منکانی تالپوروں کے مقبرے خاکی پتھروں سے بنائے گئے جو راجستان کے علاقہ جھودپور اور جیپور کے بنے ہوئے ہیں تمام مقبرے راجستانی تہذیب اور ثقافت اور ایرانی تلتے تعمیر کا شاہکار ہیں موسیٰ موسیٰ یہ جو مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مقبرے ہیں یہاں چٹوڑی قبرستان میں اور ایک ہی ترس کے ایک ہی نقشے کے تو یہ ہے میر خان تالپور کا یہ میر خان تالپور تھے جو میر فتح علی خان تالپور مانکانی تالپور تھے ان کے ساتھ تھے جب وہ اقتدار میں تھے تو یہ ان کے ساتھ ہی تھے ان کا بھی خوبصورت ترین ہے جو ہے مقبرہ جو سندھی میں کہتے ہیں کنبا بنا ہوگا ہے ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ ہے چٹوڑی قبرستان جب آپ میر پرخواست سے سانگھڑ روڈ پر جو کھپرو بھی روڈ جاتا ہے میر پرخواست سے جب آتے ہیں سانگھڑ روڈ پر تو بائیس کلومیٹر یا بیس کلومیٹر میر پرخواست سے یہ چٹوڑی قبرستان آپ کو نظر آئے گا بارہ میل کہتے ہیں جس کو بارہ میل کہتے ہیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے میر پرخواست سے اس سے چند کلومیٹر جسے اندر آئیں گے آپ تو یہاں چٹوڑی قبرستان چٹوڑی قبرستان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چٹ کہتے ہیں نقش و نگار کو سندھی میں چٹ واری رلی یعنی نقش و نگار واری رلی جو پہلی بار یہ پتھر لگا جو مقبروں پر یہ ستونوں والوں مقبروں پر تو یہاں کے مقامی لوگ جیسے پہچان ہوتی ہے کون سا قبرستان وہ چٹ وارو قبرستان جس میں نقش و نگار بنے ہوئے چٹ وارو یعنی اس کے بعد چٹ وارو ہوتے ہوتے چٹوڑ ہوا چٹوڑ سے پھر یہ چٹوڑی قبرستان ہو گیا مقابر اور قبروں پر قطبے فارسی زبان میں لکھے ہوئے ہیں قاری قروں نے مقابر پر حیرت تقیز کام نہایت مہارسہ کیا ہے خوبصورت بلند و بالا گمبت بنائے گئے ہیں یہ میر جان محمد تالپور کا مقبرہ ہے جن کے نام سے ایک شہر آباد ہے ٹنڈو جان محمد دیکھ رہے ہیں میرے پس منظر میں ہے یہ میر جان محمد تالپور کا ہے جن کے نام سے ایک شہر آباد ہے ٹنڈو جان محمد میر موسیٰ تالپور کے مقبرے پر بڑا گمبت اور ہوا کے گزرنے کے لئے پتھروں کی جالیاں لگائی گئی ہیں اس طرح کے اور بھی مقابر اور تربتیں ہیں کیٹوری قبرستان کے شمالی حصے میں گادی شاہ درویش دفن ہے جو قصبہ راجو خانانی کے باشندے تھے قبرستان کے مغربی حصے میں قریشی خاندان کے افراد مدفون ہیں اس تاریخی قبرستان کے جنوب میں کپری پلوچ خاندان کے افراد بھی دفن ہیں اس کے علاوہ کھوکھر فوجی کرنل بھی دفن ہے جوگی بھوگی بھرگڑی سمیت تمام کے مقابر سفید رنگ کے بنے ہوئے ہیں جن پر نیلے رنگی تائلز لگی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بغیر چٹوڑی جو آپ مقبرا دیکھنے سمیتا یہ ہے جوگی بھوگی بھرگڑی جو ان کی جو خوش جنب یہ جو مقبرا میرے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلو خان کھوکھر کا ہے جب جنگ لگی تھی میروں کا یہ ساتھی تھا وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کا بھی مقبرا بنایا گیا ہے ان کا جو مقبرا ہے وہ بلکل الگ ہے اور میروں کے منکانی تالپروں کے مقبرا 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 قبرستان کے چاروں طرف سر سبس جھاڑیاں ہیں اس قبرستان میں ایک جدید مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جو سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے ہمشیرہ محترمہ فریال تالپر صاحبہ نے تعمیر کرائی ہے اس قبرستان میں تالپروں کے علاوہ ان کی اولاد اور خاص مساحب بین کے بھی شاندار مقابر اور طربتیں ہیں جن میں میر فتح خان منکانی تالپر شہر سند شہر محمد خان تالپر تندو الہیار کے بانی میر الہیار خان تالپر میر پر خاص شہر کے بانی میر مراد علی خان تالپر تندو جان محمد شہر کے بانی میر جان محمد تالپر میر تھارو خان تالپر میر الہیار نینو تالپر میر مسو خان تالپر میر جادو خان تالپر میر راجو خان تالپر میر شاہ محمد خان تالپر میر امام بخش تالپر سندھ کی تاریخ سات شخصیات یہاں پر دفن ہیں میر پرخاز کے میر تھے تو ان کی حکومت تھی آخری جو ہشبہ مشریدی جو بعد میں شکست خواہ کے حیدر آباد سے آئے تھے میر پرخاز تو یہاں پر وہ لڑے تھے اور جو دبی میں جو مقابلہ ہوا تھا میروں کے آخری جو شکست ہوئی تھی تو وہ منکانی جو ہے تالپور کہلاتے ہیں تو یہ ان کا قبرستان ہے میر بوسا تالپور کے بعد مانکانی جو تالپور تھے دوسرے جو حکمران تھے وہ میر فتح علی خان تالپور مانکانی تھے ان کا یہ مقبرائے تھے اور کافی مقابر اور طربتیں مختوش ہو کر گر چکے ہیں مگر کائم مقابر پر راجستانی اور اسلامی کندہ کاری انسانی آنکھ کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں موسیقی